اسلام علیکم شہرائے دستو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک اس کے ساتھ میرے ساتھ ہیں گل بخاری اور اب سمجھ نہیں آرہا کہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے اب بیسے تو ہماری ایڈیٹوریل پالیسی یہ ہے کہ اگر کس کے پرسنل معاملات ہیں تو اس کے اوپر نہ ہی ڈسکس کیا جائے لیکن کیا کریں کہ اب جو ہے وہ پورے میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور بالخصوص میرا اشارہ جو ہے وہ ابھی جو تین سزائیں ہوئی ہیں انہاں خان کو اور ان کی اہلیہ کو پہلے تو عمران خان کو سیفر میں سزا ہوئی دس دس سال کی بنیادی تو اپر چوبیس بنتے ہیں لیکن وہ جو کیونکہ وہ تسلسل کے ساتھ ہوگی تو لہٰذا وہ دس سال ہوگی اور شام احمد قریشی کو پھر اس کے بعد توشہ خانہ کا جو گفٹ آہ وہ جو گھڑی گراف کا سیٹ سارے تین ارب یا تین ارب روپے سے زائد کے جو آہ گفٹس انہوں نے لیے اس پر جو ہے وہ چودہ چودہ سال سزا ہوئی اور اب جو ہے جو لیٹسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آہ غیر شریع نکاح کیس میں سات سال سال دونوں کو سزا ہوگی گل بخاری آہ کیسے دیکھ رہی ہیں آپ یہ ساری چیزیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں اگر ہم دیکھیں اورڈر شیکس وغیرہ دیکھیں تو یہ تو لگتا ہے جیسے کہ عمران خان صاحب کی بکلہ کی ٹیم جو ہے وہ شاید یہ تیعہ کیے ہوئے تھی کہ ان کو سزا زور دلوانے لگتا ہے ایسے ہی ہے تقریباً ہر کیس میں ہم نے یہی دیکھا بلکہ اس سے پہلے جو کیس ان کا انٹرپارٹی کا گیا تھا آپ نے دیکھا تھا ان کے لائرز نے کیا کام کیا تھا لیکن سٹارٹ کرتے ہی قیوم میں ایک تھوڑا سا آپ کے ساتھ اتفاق بھی کروں گی اور پھر مطلب نون اتفاق کو کیا کہتے ہیں آپ سے اختلاف بھی کروں گی اتفاق اس بات کا ہے کہ آپ کی ایڈیٹوریل پولیسی بلکل درست ہے کہ ہم لوگوں کی ذاتی زندگیاں نہیں ڈسکس کرتے لیکن یہاں پہ میرا تھوڑا سا ڈیفرنس اف اپنین یہ ہے کہ یہاں پہ ہم کوئی سلیشس قسم کی باتیں نہیں کرنا چاہتے نہ ہم کریں گے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ذاتی نویت کی اب اب کیا یہ تب بھی ذاتی نویت کی بات نہیں تھی ایک شخص ہے جو ایک انتہائی تخم پرست ہے اور سپرسٹیشوس ہے اور وہ اپنے گمان میں اپنے آپ کو ایک پورے ملک کے اوپر you know 230-40 ملین پیپل کے ملک کے اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے جادو ٹونے کی بنا پہ جس کا پرائمری ریزن جو اب کیس میں ریکارڈ بھی ہو گیا ہے to marry this lady was because lady told him کہ مجھے ایک خواب آیا جس میں رسول اللہ نے مجھ سے کہا کہ یہ پاکستان اور امہ بنے گا حکمران اگر یہ تم سے شادی کرے گا اور عمران خان نے اپنے سپرسٹیشس نیچر میں اس بات کو believe کیا اور اس کے بعد وہ خاتون نے کہا کہ پہلی جنوری کو ہوگا تو ایسا ہوگا تو ان صاحب نے ملک کے قانون توڑتے ہوئے یہ ملک کا قانون ہے family law ordinance ہے وہ توڑتے ہوئے اپنے آپ کو مسلط کرنے کے لیے بجائے اس کے کہ آپ عوام کے ووٹوں کے اوپر rely کریں آپ جادو ٹونے کے اوپر rely کر رہے تھے ایک پورے ملک پر قابض ہونے کے لیے تو یہ مجھے بتائیے پرائیوٹ مسئلہ کہاں سے بن گیا ٹھیک ہے جو اس کے پرائیوٹ انصر ہیں اس پہ ہم ہرگز نہیں جائیں گے مسئلہ سارا یہ ہے اب صرف اس خواب اور جو انہوں نے کیا وہ نہیں یہاں تو یہ وانا کہ ایک کیس میں document ہو گیا کہ انہوں نے یہ حرکت اس وجہ سے کی تھی لیکن آپ ان کا پورا prime ministership کا جو دور ہے وہ دیکھیں کہ اب میں پہاڑ پہ چڑ جاؤ اب چلہ کٹنے اب کالے کپڑے اب سفید کپڑے اب سر پہ بالٹی اب یہ انگوٹی اب وہ تعویز اب جوتے کے بغیر اب you know پھر سجدے کرتے ہوئے اور ان کے جو decisions ہوتے تھے وہ کہ جی فلام ملک کا دورہ میں نے منصوب کر دیا کیونکہ بشرا بی بی نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے تو ایسا آدمی کیا حکمرانی کے قابل ہے کیا اس کو باغ دور پکڑائی جا سکتی ہے it's i think it is one of the most important public matters rather than his private matter تو پہلی بات میں یہ establish کرنا چاہتی تھی دوسری دیکھیں گل ایک اور بھی بات ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو قانون کے سامنے بھی وہ قانون ان کے لیے کچھ نہیں ہے گو کہ ان کا نعرہ یہ رہا کہ ہر جو امیر یا جو بھی بڑا ہے وہ قانون کے سامنے سنگو ہونا چاہیے قانون بڑا ہے آئین بڑا ہے لیکن اگر ہم ان کی سیاست دیکھتے ہیں تو اس میں مسلسل ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آئین بھی توڑا انہوں نے اپنی پارٹی کا آئین بھی توڑا انہوں نے ملک کے قوانین بھی توڑے انہوں نے سب کچھ کیا تو یہ کیا مطلب ہے کہ سپر نیچرل بننا چاہ رہے تھے کہ جی ہاں قانون تو بس میرے لیے دیکھیں بات اتنی اسی ہے کہ صاحب بہادر کیونکہ لڑ لے تھے نا اور ان کو آئین کے یا قانون کے تابع رہنے کی کبھی بھی عادت نہیں تھے ٹھیک ہے تو وہاں سے شروع کریں کہ جی آر ٹی ایس بٹھوا کے یہ آئے تھے اس کے بعد چاہے میں سپرنگ کورٹ کا آرڈر نہ مانوں اور میں ریڈ زون میں چلا جاؤں پتھراؤ کروں چاہے میں پولیس آئے ایک وارنٹ لے کے تو ان پر میں ویکٹرل بم مار دوں عدالت بلائے تمہار پہ جا کے دھاوا بول پی ٹی وی کے اندر گھسوں تو مجھے کوئی کچھ نہیں کر سکتا میں پارلمنٹ پہ چڑھائی دوڑائی کرا دوں کچھ نہیں ہوگا الیکشن کمیشن کا لاؤ میں نہیں مانوں گا انٹر پارٹی الیکشن میں نہیں کراؤں گا وہ بھی لاؤ میں نہیں مانتا توشہ کھانے کے جو رولز اور لاؤز ہیں میں نہیں مانتا تو دیکھیں ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے اس کو آئین اور قانون کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے and he has been getting away with it for a long time تو یہ get away کرتے 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 اس نے اپنے اوپر یہ ایک انتہائی نامہ کل اور گھٹیا کیس کروا لیا جو دنیا میں ویسے ہونا نہیں چاہیے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ قانون بھئی قانون اگر کہتا ہے کہ آپ نے اس وقت کے بعد شادی کرنی ہے تو لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں دو فطور تھے ایک یہ کہ مجھے قانون سے کوئی فرق نہیں کرتا اور دوسرا یہ کہ یہ سپرسٹیش آدمی ہے ٹھیک ہے تو قانون کی نافرمانی کرتے کرتے اس نے اپنے آپ کو یہاں پہنچایا ہے کہ he left himself so open کہ اب اس طرح کے salacious فضول نامہ کول کیس اس نے اپنے آپ کے اوپر کروایا ہے اور law point پہ law point تو اس میں بڑا simple تھا نا جی کہ آپ نے اس تاریخ کو کیا اس تاریخ سے پہلے آپ نہیں کر سکتے تھے وہ prove ہو گیا تو اس میں جس قسم کی میں سمجھتی ہوں جی لوگ تنقید یہ کر رہے ہیں کہ بھی پانچ چھ سال کے بعد جب نکاح ہو گیا اس کے بعد اچانک ایک دن اس کے assessment کو جو ہے وہ آیا خواب آیا یا جو بھی آیا whatever situation تو اس سے تو وہ جو خواتین کی اپنی ایک جو empowerment ہے اس کے اوپر بہت دھچکا نہیں لگ جائے گا کہ بھی یہاں دیکھو ایک خاتون کہہ دی ہے کہ اس نے validly نکاح کیا ہے اور اوپر سے دوسرا شوہر جو ہے نبو اس کے تو یہ 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 اس اس حوالے سے جو سوشل پیلو کے اوپر لوگ ترتیب کر رہے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہو دیکھیں میں خواتین کے حقوق obviously ان کی agency کی بالکل ظاہر ہے بہت strong supporter ہوں لیکن یہاں یہ جو لوگ تنقید یہ والی اس case پہ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں ٹھیک ہے چاہے میں خاتون ہوں چاہے میں مرد ہوں میں ایک شہری ہوں اور مجھے قانون کے تابع رہنا ہے اب خاتون ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جی میری تو طلاق ہو گئی تھی ٹھیک ہے مجھے union council جانے کی کوئی ضرورت نہیں مجھے log a process follow کرنے کی ضرورت نہیں اور ساری دنیا میری بات مانے کیونکہ میں خاتون ہوں دیکھیں خاتون کو طلاق لینے سے کسی نے اس judgment میں منع نہیں کیا خاتون کو طلاق اپنی demonstrate کرنے میں کسی نے منع نہیں کیا ٹھیک ہے نا آپ اگر کوئی process کل میں کسی کے ساتھ رہنا شروع کر دوں اور میں کہوں کہ ہمارا زبانی نکاح ہو گیا تو کیا law مان لے گا نہیں مانے گا نا یا امریکہ میں برطانیہ میں کہیں پہ بھی یہ جو laws which govern marriage and divorce اس میں مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے property govern ہوتی ہے property کا اطلاق ہوتا ہے بچوں کی responsibility کا ہوتا ہے بچوں کے خرچے کا ہوتا ہے یہ laws govern کرتے ہیں ہماری society کو right ایک problem پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کا جو personal behavior ہے which doesn't affect anybody else اس کے اوپر بھی قوانین بنا دیا گئے ہیں پاکستان میں کوئی بہودہ قوانین کی کمی نہیں ہے اگر آپ 62 63 کو لے لیں article 62 63 تو وہ کیا ہے اس طرح کے مطلب آپ چودہ فروری منائیں نہ منائیں اس پہ آپ گھڑی اڑائیں پتنگ اڑائیں نہ اڑائیں اس پہ قانون ہے ٹھیک ہے تو بہودہ قوانین کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو open چھوڑنا اس میں جو کچھ شرعی تقویز بھی تو ہے نا کہیں پہ moral اس کی وہ آجاتی ہے باہر آجاتی ہے اب ہے قانون تو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے بھئی پاکستان کا قانون ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے family law ordinance family laws ordinance of 1960 or something اور اس میں largely تو خواتین کے حقوق کو protect کیا گیا تھا کیونکہ چار چار شادیاں ہو رہی تھیں اب وہ قانون کیا کہتا ہے شریعت آپ سے کچھ کہے میں طب شریعت نے اجازت دی ہے لیکن اس نے بھی شریعت کو پڑھ کے جو اس وقت قانون بنا تھا اس کے پر ایک law of the land بنایا کہ بھئی جب تک آپ پہلی میری سے اجازت نہیں لیں گے آپ دوسری سے نہیں کر سکتے شادی ٹھیک ہے نا تو اس میں protections بھی موجود ہیں تو مجھے اس میں مجھے جو main issue ہے وہ یہ ہے کہ we are all bound by the law now if these people think they are not bound by the law then they are in the wrong اور جو لوگ پھر ایسی حرکتیں کرتے ہیں پھر ان کے اوپر توشہ خانہ بھی بنتا ہے وہ سمجھتے ہیں میری گھڑی میری مرضی تو پھر case تو بنے گا اگر وہ سمجھتے ہیں میری party میری مرضی میں نہیں کراتا election تو پھر case تو ہوگا اگر وہ سمجھتے ہیں میری زندگی میری مرضی تو اور میں نہیں یونین کانسل جاؤں گا نہیں طلاق register کراؤں گا یا کراؤں گی تو پھر case تو بنے گا ٹھیک ہے اب اگر کسی اور نے آپ کسی کو موقع نہ دے نا یہ گھٹی آرکتیں کرنے کا جنہوں نے شروع میں مانکر صاحب سے میرا خیال ہے یہ سارے ملے ہوئے تھے یہ ایسی جو انہوں نے چھ سال بعد شکایت لگائی ہے یہ تو میں نہیں ماننے کو تیار سب کچھ ان کے سامنے تھا ان کی مرضی شامل تھی انہوں نے اس کے بعد بڑے مزے مزے سے ہماری حکومت کی باتیں بھی کی اکٹھے ان کے ساتھ جاتے بھی تھے عمروں شمروں پہ یہ تو ماننے کی بات ہی تھی تو اور جو ان کے سب کے بڑے تھے جو سارے ون پیج والے تھے وہ بھی گھٹیا مانے کا صاحب بھی گھٹیا سوری تو سے بشرا بی بی بھی گھٹیا عمران بھی گھٹیا اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ان ساروں کا گاندب ہم کو بیٹھ کے دیکھنا پڑ یہ یقین ہے بڑا ہی ایک تکلیف کے موضوع بھی ہے معاملہ بھی ہے اب اس میں خاور مانیکہ نے اگر دباؤ میں کیا ہے تو کیوں کیا ہے لالچ میں کیا ہے تو پھر اس کے پاس اس کا کیا ہے مطلب ایک ایک ریچید پرابلم یہاں پہ یہ ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ دباؤ میں بھی ہو سکتا ہے لالچ میں بھی ہو سکتا ہے ہر چیز میں ہو سکتا ہے بلکہ موسٹ لائکلی دباؤ ہوگا یا لالچ ہوگی یا جو بھی ہوگا پرابلم یہ ہے کہ جو کیس کا میریٹ ہے نا وہ سولیڈ ہے that's the problem yes right and you see no timing پہ بات کریں کہ جی یہ بہت undue haste میں ہو رہا ہے یہ تو انجینیرنگ ہو رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے درست اس پہ میرا کہنا یہ ہے اور بات درست ہے اپنا نکتہ ان کا درست ہے کہ نظر آ رہا ہے timing کوئی coincidence نہیں ہے تو آپ جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی دیکھیں نا نیب نے کتنی جلدی جلدی چھالیس دن میں سنے 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 چھالیس دن میں سن کے توشی خانے کا فیصلہ کر دیا تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ نیب میں تو کیسز پڑے رہتے ہیں چھے چھے آٹھ آٹھ سال تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کے ساتھ بین سافی ہوئے ان کے چھے آٹھ سال روک کر کے ان کے زیادتی کی تو اب ایک آدمی تو فائدہ دیا جائے اس کا کیس چھے آٹھ سال روک کر ایک چیز اگر اب نارمل ہو رہی ہے جو توشی خانہ والا نیب کی انویسٹیگیشن ہے یہ تو ان کے اپنے دور کے دوران میں ہی شروع ہو گئی تھی آپ کو یاد ہے رانہ ابراہ سٹیل ہی آٹھ کر سٹیل پہ رہتا تھا تو نیب کیسز بھی اسی طرح بنایا تھا پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کے بعد مسلسل چل رہا تھا یہ سارا پھر ان تو ان کو اپنے ڈیکلریشن کے اندر انہوں نے شو کیا پھر اس کے بعد مس ڈیکلریشن کا کیس چلا پھر اس کے بعد یہ نیب کے اندر مسلسل انکوائری ہو رہی تھی بہت عرصے سے اور ابھی اس کا ایک اور پہلو بھی ہے جو شاید کچھ دنوں میں جو ہے وہ پھر سامنے آئے گا کہ وہ جو گراف کا سیٹ تھا وہ کیسے لے جائے گیا تھا اور پھر اس کے بعد اس کے پیسے کیسے لائے گئے تھے اور وہ کس اس میں آیا تو وہ یہ بڑی یہ مسلسل چل رہی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے پہلی بات یہ دیکھیں آپ کا پوائنٹ اپنی جگہ درست ہے لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو تنقید کر رہے ہیں نا تیزی سے کیس چلانے کی اصل میں کیس اسی طرح چلتے ہیں اصل میں تو پہلی دفعہ اگر ایک درست طریقے سے کیس چل رہا ہے اور وہ چالیس پچاس دن میں ڈیسائیڈ ہو گیا ہے جیسے توشہ خانہ والا جب فائنلی اس کو سننے کی اجازت ملی ہے آفٹر بینگ ریمانڈٹ ٹھیک ہے نا ریمانڈ ہوا پھر دوبارہ چاہے آپ چاہتے کہ آئیں کہ پہلے نائن سافیاں ہوتی رہی ہیں آٹھ دس سال کیسوں کو نہ سن کر اب آٹھ دس سال پھر نہ سنے تاکہ ایک آدمی کو فائدہ مل جائے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی الیکشن سے پہلے کیوں تو الیکشن کے بعد اگر فیصلے درست ہونے تھے تو الیکشن سے پہلے فیصلے کیا غیر درست ہو گئے ہیں اچھا ویسے اس کا دو تین پہلو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ سائفر کے اندر جو ہے وہ آپ کا ایک جو نیشنل سیکیورٹی کا بریج کرنے کا اور پھر اس کے بعد جو توشہ خانہ ہے اس کے اندر جو ایمانداری کا لبادہ ہے وہ سام میں آتا ہے اور تیسرا جو ان کیس جس کو ہم ابھی ڈیسکس کر رہے ہیں وہ ان تو اور پھر وہ جو کہے کہ میں نے ڈیاست مدینہ بنانی ہے اور پھر نہ جانے کیا لوگوں کو اسلامی ٹچ دیکھے اور پھر جو ہے نا معاملات کو آگے چلانا اس کا اس کا ایمپیکٹ سوسائٹی کے اوپر اور عمران خان صاحب کے ووٹر کے اوپر پڑتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں وہ تو لوگ کہتے ہیں کہ جب ٹھیک ہے میرے سامنے اگر کچھ بھی کیا ہے ووٹ عمران خان اجھے اس میں دو نکتے ہیں ایمپیکٹ پہ آتے ہیں لیکن ویری کوکلی دیکھیں اس کو جو لانے والے تھے نا انہوں نے ایک مجسمہ تراشا تھا اس مجسمے میں انہوں نے دیانتداری ایمانداری حب البطنی اور یہ کیا کہتے ہیں آنسٹی فنانشل پروبیٹی ان ساروں سے تراشا تھا وہ ایک ایک کیس ہے نا وہ اپنا اس کو بھسم کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کسی نے لکھا ہوا تھا جب کوئی بناتا ہے نا کسی چیز کو مجسمے کو اپنے اپنے ٹولز کے ساتھ اس کے ٹولز میں ایک ہتوڑا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ساری صفتیں دے کر جو اس کو ووٹ دلوائے تھے اس کو ایک مسیحہ بنایا تھا آجا اب امپیکٹ پہ آ جاتے ہیں یہ ایک عام تاثر ہے کہ کیونکہ یہ ایک کلٹ ہے تو اس کے ووٹروں کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ایک عام تاثر ہے لیکن میں سمجھتی ہوں یہ تاثر کمپلیٹلی درست نہیں ہے میں نے خود بہت سے لوگوں کو جو ہر قسم کی ایکسکیوز دیتے تھے ہر بات کو مطلب یوتھیا پند دکھاتے تھے اور یہ پڑے لکھے بہت اچھے والے ہیں نام نہیں لوں گی وہ توشک آنے پہ بڑے برہم ہو گئے ٹھیک ہے فرق پڑا نا آچا پھر ایک طبقہ ہے ایک طبقہ ہے جو کہ واقعتن مذہبی ہے وہ مذہب کا عقیدہ بھی رکھتا ہے وہ مذہب کو پریکٹس بھی کرتا ہے اور وہ عمران خان کا یوتھیا بھی ہے اب وہ جو بہت عقیدہ رکھنے والے مذہبی لوگ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں وہ اس والے کیسے تاثر لیں گے ٹھیک ہے اور ایک بات بڑی مزید عمر چیمانے کی اس نے کہا کہ دیکھیں وہ ہمارے آپ کے سامنے تو ڈیٹ بنے رہیں گے لیکن جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہمارے صاحب بڑا برا ہوا ہے آن صاحب نے بڑا برا کیا تو ڈیفپرنٹ طبقات کے لوگ جیسے جو بہت مذہبی ہیں ان کو یہ میرا خیال ہے یہ والا کیس متاثر کرے گا جو لوگ چوڑڈاکو 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 والے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بس فینینچلی تو آنسٹ ہے نا پاکستان کو چوڑڈاکو ان کو بڑا سخت فرق پڑھا ہے توشہ خانے سے جو بہت محبے وطن ہیں قسم سے ان کی ماں مر گئی ہے وہ سائیفر والے کیس سے فرق پڑھتا ہے ہاں نہیں فرق تو پڑھتا ہے دیکھیں کتنا فرق پڑھتا ہے امیدہ لیکن بات یہ یہ moral of the story ہے کہ میں کسی چیز کو نہیں ماتا میں کسی قانون کو نہیں ماتا آپ یہ قانون کے نیچے آئے ہیں تو اور دوسری بات جو بڑی دلچسپ ہے ان تمام کے اوپر جو ہے وہ excuses ڈھونڈے جاتا لوجی اجرا نہیں کرنے لوجی ہے لیکن جو صحت جرم ہے توفیر وصول کرنے کا سائیفر لہرانے کا شادی کرنا یکم جنوری کا ان کو مطلب صحت جرم سے انکار کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی technicalities کے اوپر بہت زیادہ نہیں اور technicalities بھی دیکھیں یہ create کرتے ہیں یہ متنازے بناتے ہیں خود سے جب آپ لیتو لال سے کام لیں گے آپ ہیلے بہانے کریں گے روز آپ کے وکیل اپیر نہیں ہوں گے پھر آپ کہتے ہیں جرہ نہیں کرنے دی ٹھیک ہے اب یہ جو کل والا case ہے اس میں تنقید یہ ہو رہی ہے کہ جی گواہ نہیں لانے دیا پی ٹی آئی کو لیکن جب case start ہوتا ہے یا file ہوتا ہے تو دونوں sideیں اپنے گواہان اور اپنے evidential اس کے list دیتے ہیں کہ نہیں دیتے ہیں دیتے ہیں نا پی ٹی آئی نے کوئی گواہ نہیں لایا آچھا جی دوسروں کی گواہیاں ہو گئیں فرد جرم ہوا وہ تو پہلے ہو گیا چلیں پھر گواہیاں ہو گئیں پھر یہ documentary evidence record پہ آیا پھر آپ نے جرہ کر لی اب جب فیصلہ لکھنے کا time آیا جب سارا case ختم ہو گیا تو سلمان راجہ کہتے ہیں میرے پاس ایک گواہ ہے میں لیا یہ کوئی time ہے نہیں اب اب ان کا مطلب تھا کہ التوا create کیا جائے تو جیج صاحب نے کہا کہ نہیں یہ صرف تاخیری حربیں ہیں اب آپ نہیں لاسے اچھا بتائیں کس کو لانے ہیں انہوں نے میں نہیں بتاتا پیچھے سے امران خان نواز لگائی کہ ہم نے اگر بتا دیا تو وہ چک لیا جائے گا اور پھر اس کی ایک press conference ہو جائے گی ہم نہیں بتاتا اچھا یار آپ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا trial میں اگر آپ نے گواہ یہ نہیں کہ جب وہ میں آپ کوئی بات بتاتی ہیں list of witnesses آپ کو punish کرنا پڑتے ہیں تب ہی order کرے گی اور یہ بھی ہوتا ہے کہ if new evidence emerges اور a new witness comes forward آپ کے پاس جو witness list تھی وہ آپ نے دی ہوئی تھی لیکن ایک یکہ یک کسی کا phone آیا ہے یار میں یہ گواہی نہیں سلمان راجہ نے کہا کہ ہمارے پاس ہے وہ ساروں کو جھوٹا پروف کر دے گا آپ مجھے بات بتائیں یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے ان کے وکیل کی طرف سے sorry to say وہ respected lawyer ہیں لیکن آپ خود بتائیں merit کے اوپر جس چیز پر فیصلہ ہونا ہے وہ صرف یہ ہے کہ نکاح پہلی جنوری کو جو تھا وہ ایک certain time period میں ہوا یا نہیں ہوا اب کوئی گواہ اس کو کیسے proof کر سکتا ہے جب جب طلاق طلاق نامے کی ایک certificate موجود ہے کون سا گواہ اس کو آکے disprove کر سکتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ جو بشرا number two ہیں بشرا بھی بھی ہیں وہ اس بات کو admit کرتی ہیں کہ ہاں نکاح جو ہے وہ ہوا اور plan tariq کو بلکل admit کرتی ہیں لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتی ہیں کہ میری طلاق ہو گئی تھی April 2017 ٹھیک ہے مانے کا صاحب کہتے ہیں کہ ہماری طلاق 14 November 2017 کو ہوئی لیکن بشرا بھی بھی کوئی ثبوت نہیں لے کے آتی وہ اس کا certificate لے کے آتے ہیں UC کا issue کیا ہوا اس کو بنایا یہ جا رہا ہے دیکھیں ایک آدمی وہ مرد ہے کہ یہ عورت ہے کہ میں ہمیشہ عورت کا ساتھ دیتی ہوں لیکن جھوٹ اور سچ میں بھی فرق کرنا چاہیے آپ ایک عدالت جو ہے وہ کس چیز کو دیکھے گی documentary evidence کو دیکھے گی نا جی تو اس کا مطلب جو جو ٹی وی پہ بنایا جا رہا ہے نا جو کچھ اینکران اور اینکرنیا اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی کے اوپر اس کے سابق شوہر کو فوقیت دے کر خواتین کے حقوق کو یہ کر دیا وہ کر دیا مطلب میرا خیال ہے یہ جو اینکرنیا ہیں اور اینکر ہیں انہوں نے یا تو کیس پڑا نہیں ہے یا یہ بلکل منافقت ترین بہت شکریہ آپ کا مہارے پاس بھی اب ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ اس پہ گفتول شنید جو ہے وہ جائی رہے گی اور بہت شکریہ آپ کا ایک ویس لائب میں thank you very much شرائط السور سے عبدالقیم صدیقی کو ایک ویس لائب سے اجاز دیجئے جائی رہے گی اور بہت شکریہ آپ کا ایک ویس لائے گی اور بہت شکریہ